اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورہ کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 49 آیت نمبر 50 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے آتا کرتا ہے یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک وہ جاننے والا قدرت والا ہے کائنات میں صرف اللہ کی مشیط اور اس کی تدبیر چلتی ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت اور اختیار نہیں رکھتا یعنی جس کو چاہتا ہے مذکر اور مونس دونوں دیتا ہے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیئے نمبر دو وہ جن کو صرف بیٹیاں دی نمبر تین وہ جن کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی اور نمبر چار وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی لوگوں کے درمیان یہ فرق تفاوت اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اس تفاوت الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے باپوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا ان کا نہ باپ ہے نہ ماں نمبر دو حضرت حووہ کو آدم علیہ السلام کے آدم علیہ السلام سے یعنی مردے سے پیدا کیا ان کی ماں نہیں ہیں نمبر تین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے پیٹ سے پیدا کیا ان کا باپ نہیں ہے نمبر چار اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے پیدا کیا ان کے باپ بھی ہیں اور مائے بھی ہیں فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ کتنی بڑی قدرت والا ہے اللہ یہ ساری تفصیل میں نے ابن کثیر سے لی ہے وہاں دیکھ لی جائے اس لیے اللہ جل جلال و امن والو کی قدرت کو خوب بولو خوب اس کے مذاکرے کرو اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرح قاف کی دعا تپڑھ رہا ہوں آیت نمبر پندرہ آیت نمبر سولہ وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے حَمَلَتْهُمْ قُرْحَمْ وَوَدَعْتْهُ قُرْحَا اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ شَهْرًا اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ تیس مہینے کا ہے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَا شُدَّهُ وَبَلَغَا عَرْبَعِنَ سَنَا یہاں تک کہ جب وہ اپنی پتگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعْلَا وَالِدَي وَعَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي دُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ عِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پتگی اور چالیس سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا اے میرے پیارے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس نعمت کا شکر بجالا ہوں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تُو خوش ہو جائے اور تُو میری اولاد بھی صالح بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اُلَائِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُوا عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِنُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کے نیک عامال تو ہم قبول فرما لیتے ہیں وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور جن کے بدعامال سے درگزر کر لیتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں ہے وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُونَ اس سچے وعدے کا مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا مختصر تشریف سن لیجئے اس مشقت اور تکلیف کا ذکر والدین کے ساتھ حسن سلوط کی حکم میں مزید تعقید کے لیے ہے جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ما اس حکم احسان میں باپ سے مقدم ہے کیونکہ نو ماہ تک مسلسل حمل کی تکلیف اور فی زجکی وعدہ حمل کی تکلیف صرف تنہام ماہی اٹھاتی ہے باپ کی اس میں شرکت نہیں اس لیے حدیث میں بھی ماہ کے ساتھ حسن سلوک کو اولیت دی گئی ہے اور باپ کا درجہ اس کے بعد بتلایا گیا ہے ایک صحابی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماہ اس نے پھر یہی پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماہ تیسری مرتبہ بھی اب پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہاری ماہ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا پھر تمہارا باپ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور اوزین بمانا الہمنی ہے یعنی مجھے توفیق دے اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ اس عمر کے بعد انسان کو یہ دعا کسرت سے پڑھتے رہنا چاہیے یعنی چالیس سال کی عمر کے بعد یہ دعا مردوں اور عورتوں کو کسرت سے پڑھنا چاہیے پڑھ لیں جب رسات رب اوزینی اناشکرا نعمتک اللہتی انعمت علیہ وعلا والدیہ وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی طبت علی کا وانی من المسلمین جتنے بھی مرد اور عورتیں سن رہے ہیں خاص طور سے چالیس سال کے اوپر والے انہیں یہ دعا روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے چھبیس پارے میں ہیں اس وقت انہوں نے امیجز بنا یہ بھیجوں گا نہیں وہ جو ترتیب چل رہی ہے ہماری یہ باقی رہنے والی نہیں کیا اس میں انشاءاللہ امیجز آ جائے گا اس کا بہت احتمام کریں علماء نے لکھائیں یہ دعا پڑھنے سے اولاد دیندار بنتی ہے اور ماں باپ کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور اللہ تعالی کو یہ دعا پسند بھی ہے اور اللہ تعالی نے پڑھنے کا کہا بھی ہے اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شہرِ احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سترہ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفِّلَّكُمَا اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ اَتَعِدَانِنِي اَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِي الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ تم سے تنگ آ گیا ہوں تم مجھ سے یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جاؤں گا مجھ سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِينَ وہ دونوں جناب باری میں فریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے خرابی ہو تُو ایمان لیا اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِرُ الْأَوَّلِينَ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ تو صرف اغلو کے افسانیں ہیں گزشتہ آیتوں میں نیک اولاد کا تذکرہ تھا یہ نافرمان اولاد کا تذکرہ ہے مذکور آیت میں سعادت من اولاد کا تذکرہ تھا جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرتی ہے اور ان کے حق میں دعا خیر بھی اب اس کے مقابلے میں بدبخت اور نافرمان اولاد کا ذکرہ کیا جا رہا ہے جب ماں باپ کے ساتھ گزتاقی سے پیش آتی ہے اُفِّل لَكُمَا افسوسِ تم پر اُف کا کلمہ ناگواری کے اظہار کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی نافرمان اولاد باپ کی ناسحانہ باطو پر یا دعوت ایمان عمل صالح پر ناگواری اور شدت غیث کا اظہار کرتی ہے جس کی اولاد کو قطعن اجازت نہیں ہے یہ آیت عام ہے ہر نافرمان اولاد اس کی مصداق ہے اسے لئے یہ مضمون جائے میں ایک نصیت کرتا ہوں دس حج کر لیجئے دس مسجدیں بنا لیجئے ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے جو اولاد اپنی والدین کی فرما بردار ہو وہ خدا کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے برعکس نافرمان اولاد کا یہ حال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کو پہنچتے بھول جاتے ہیں کہ ان کے والدین نے بشمار نصیبتیں اٹھا کر ان کو اس مقام تک پہنچایا ہے کسی شخص کے سب سے زیادہ خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں والدین اپنی اولاد کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ سراسر بے غرضانہ خیر خواہی پر مبنی ہوتا ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے سالح والدین کے مشوروں کا سب سے زیادہ لحاظ کرے جو شخص اپنے سالح والدین کے مشوروں پر انہیں جھڑک دے اور اپنی اس رویش سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ نہائیس سنگدل انسان ہے یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں پڑھنے والے ہیں دونوں تذکرے آگئے ہیں دیکھ اولاد کا تذکرہ یہ گزشتہ کل گزر گیا اور نافرمان اولاد کا تذکرہ یہاں پر آ گیا اس لئے ماں باپ کی خدمت کیجئے ماں باپ کی خدمت کیجئے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا مقبول حج کے سواب دلاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیجے مرے ساتھ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ یہ قرآن میں پڑھوائی گئی ہے دعا پھر سے پڑھ جئے رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے میرے پیارے اللہ میرے ماں باپ پر رہن کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رہن کیا میری پرورش کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احقاف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمع رہے تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا یہ تو اہل جنت ہیں جو صداعیسی میں رہیں گے جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان عمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے مختصر تشریف سن لیجئے اس کی اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز مروی ہے کہ اس سے مراد اس کے فرائض کے ادائیگی پر قائب رہنا ہے ثُمَّ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ عَدَاءِ فَرَائِدِهِ دیکھئے تفسیر عبدِ قصیر میں ایمان ایک مقدس آہد ہے زندگی میں بار بار ائسے مواقع آتے ہیں کہ ایک رویش آدمی کے آہد ایمان کے مطابق ہوتی ہے اور ایک رویش اس کے آہد ایمان کے غر مطابق ہوتی ہے ایسے مواقع پر جس شخص نے اپنے آہد ایمان کے مطابق عمل کیا اس نے استقامت دکھائی اور جو شخص اپنے آہد ایمان کے مطابق عمل نہ کر سکا وہ استقامت دکھانے میں ناکام رہا استقامت کا ثبوت نہ دینے والے لوگ ظالم لوگ ہیں ان کا دائیوہ ایمان انہیں کچھ فائدہ نہ دے گا اور جن لوگوں نے استقامت کا ثبوت دیا وہی لوگ ہیں جو جنت کے عبدی باغوں میں بسائے جائیں گے یہ مختصر میں نے تشریف کر دی اس لئے فستقم کمہ امرت کہا گیا جیسا کہا گیا ہے جم جائیے اس پر اللہ کیا احکامات کو پورا کرتے رہیے لیکن یہ جس کب ہوگی یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانتے رہنا چاہیے اور پھر کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور استقامت بھی عطا فرمائے پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا اے ہمارے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیق مانتے ہیں کہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور یقین صادق سچا یقین عطا فرمائے بس میں جس جگہ سے سبق ریکورڈ کرا رہا ہوں یہ بہت تھنڈی ہے بہت زیادہ میں یہاں ایک دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہیں اے اللہ ہم سب کو ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفرہ نہ ہو اور ہمیں ایسے ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو اور ہمیں ایسے عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو اور ہمیں ایسے ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو اور ہم کو تیرہ ایسا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لئے اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلو کے لئے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تیس آیت نمبر چوبیس آیت نمبر پچیس قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ حضرت حُد علیہ السلام نے کہا اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے وَأُبَلِّغُكُمَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ میں تو جو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادا نہیں کر رہے ہو فَلَمَّا رَوْا عَارِبَمْ مُسْتَقْبِلَ عُوْدِيَتِهِمْ قَالُوا حَذَارِتُمْ مُمْطِرُنَا پھر جب انہوں نے عذاب کو بصورت بادل دیکھا اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ نہیں بلکہ دراصل یہ عبر وہ عذاب ہے یہ بادل وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے رِيْحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے تُدَمِّرُ قُلَّ شَيْئِمْ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَهُ لَا يُرَاءَ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو حلق کر دے گی پس وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا کَذَلِكَ نَجْزِلْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا گنہگاروں کے گروہ کو گنہگاروں کے جماعت کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں تھوڑی سی اس کے تشریر سنیے قوم آت قوم حوض یہ ساری کے ساری تفصیلیں تریاز و تفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ یعنی وہ ہوا جس سے اس قوم کے حلاقت ہوئی ان بادلوں سے ہی اٹھی اور نکلی اور اللہ کی مشیعت سے ان کو اور ان کے ہر چیز کو تباہ کر گئی اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی بارش ہوگی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے برعکس تشریر کے آثار نظر آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس بات کی کیا زمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہیں ہوگا جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی حلاک کر دی گئی اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر کہا تھا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ہوا خوب تیز چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعائیں مانگتے اللہم انی اصالو کہ خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بی و اعود بک من شرحا و شر ما ارسلت بی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور جب آسمان پر بادل گہرے ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور خوف کیسی ایک کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاری ہو جاتی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے کبھی باہر نکلتے کبھی اندر داخل ہوتے کبھی آگے ہوتے اور کبھی پیچھے پھر جب بارش ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمنان کا سانس لیتے تھے یہ روایت صحیح مسلم میں ہے نصیحت کی بات یہ ہے عذاب کے بادل کو عاد کے لوگ بارش کا بادل سمجھے وہ اس کے حقیقت کو صرف اس وقت سمجھ سکے جبکہ عذاب کی آندھی نے ان کی بستیوں میں داخل ہو کر ان کو بالکل کھنڈر بنا دیا انسان اتنا ظالم ہے کہ ایک لمحہ پہلے تک بھی حق کا اعتراف نہیں کرتا وہ صرف اس وقت اعتراف کرتا ہے جبکہ اعتراف کرنے کا موقع اس سے چھن لیا گیا ہو اس لیے بادل کو دیکھ کر صرف خوش نہیں ہونا ٹینشن بھی لینا کہ کچھ پتا ہے اس بادل میں اللہ نے کیا رکھا ہے اب پڑھ لیچے مرے ساتھ اللہم اعننا على دیننا بالدنیا مآخرتنا بالتقوی یہ بھی دعاوں میں آتا ہے ترجمائی پڑھ لیجئے اے اللہ مجھے اتنی دنیا دینا کہ میں تیرے دین پر برابر چل سکوں میری مدد کر دنیا نہیں ہوگی مال نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں کر سکوں گا اور تقوی کے ذریعے سے میری آخرت میں مدد فرمانا اس کے تفصیل باقی رہنے والے نیکیوں میں انشاءاللہ آ جائے گی اللہ تعالی ہم سب سے راضے ہو جائے آمین مآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور احقاف کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 35 فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لہم پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبر انہیں صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کرو کہ انہم یوم یرون ما یعدون جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے لم یلبزو اللہ ساتم من نہار تو گویا کہ وہ دن کے گھڑی سے زیادہ نہیں رہے بلاغ بس آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے فَهَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ پس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں حق کی دعوت دینے والے کو ہمیشہ صبر کی زمین پر کھڑا ہونا پڑتا ہے صبر دراصل اس کا نام ہے کہ مدعو کی ایدار آسانیوں کو دعائی ایک طرفہ طور پر نظر انداز کرے وہ مدعو کے زد اور انکار کے باوجود مسلسل اس کو دعوت پہنچاتا رہے دعائی اپنے مدعو کا ہر حال میں خیر خواہ بنا رہے خواہ مدعو کی طرف سے اس کو کتنی زیادہ ناخشگواری کا تجربہ کیوں نہ ہو رہا ہو یہ یک طرفہ صبر اس لئے ضروری ہے کہ اس کے بغیر مدعو کے اوپر اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی خدا کے تمام پیغمبروں نے ہر زمانے میں اسی طرح صبر اور استقابت کے ساتھ دعوت حق کا کام کیا ہے آئندہ بھی پیغمبروں کے نیابت میں جو لوگ دعوت حق دعوت حق کا کام کریں ان کو اسی نمونے پر دعوت کے کام کو کرنا ہے خدا کے یہاں اللہ کے یہاں دعی کا مقام صرف انہی لوگوں کے لئے مقدر ہے جو یک طرفہ برداشت کا حوصلہ دکھا سکے ہمارے والد صرف رحمت اللہ نے فرماتے تھے جھیلتے رہو اور چلتے رہو جھیلتے رہو اور چلتے رہو حالات آوے تو فاسبر علا ما یقولون وسبح بحمد ربکا وکم من الساجدین معبد ربکا حتی یعطیق اليقین کہ پیارے نبی جی یہ جو کہہ رہے ہیں آپ جھیلتے رہیے اور چلتے رہیے اور اللہ تعالیٰ کی تصویح بیان کیجئے صبح شام اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ موت آ جائے مطلب کہ دعوت کا کام میں جھیلنا بہت ہے سامنے والا نہیں مانے گا ادھر ادھر کی باتیں کرے گا میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت کا کام زندہ مینڈکوں کے تولے کے برابر ہے زندہ مینڈکوں کو ہم نہیں تول سکتے تولیں گے ایک فدکر یہاں جائے گا ایک وہاں جائے گا بہت مشکل ہوتا ہے اسے لیے دعوت کے کام میں صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیزیں جھیلنا پڑتا ہے سامنے والا کی طرف سے اور اگر نامنازب حالات آوے اگر برداشت کرے اللہ کی حکامات کو پورا کرے اور پڑتا رہے پڑو میرے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ 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 العظیم یہ تصویر اللہ کو بہت پسند ہے کم سے کم سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام کو پڑتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین مآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر تھرٹی ایٹ خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ وَعَنْ نَفْسِ تو تم میں سے پاس بخیلے کرنے لگتے ہیں اور جو بخلے کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءَ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اور اگر تم روح کردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے یعنی تم ٹھیک ٹھیک نہ چلے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا تشریف سن لیجئے یعنی اللہ تمہیں خرش کرنے کی ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ وہ تمہارے مال کا ضرورت مد ہے نہیں نہیں وہ تو غنی ہے بینیاز ہے وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس سے ایک تو تمہارے اپنے نفسوں کا تسکیہ ہو دوسرے تمہاری ضرورت مندو کے حاجتیں پوری ہو تیسرے تم پر دشمن غالب اور برتر تیسرے تم دشمن پر غالب اور برتر رہو تم دشمن پر غالب اور برتر رہو اس لیے اللہ کی رحمت اور مدد کے محتاج تم ہو نہ کہ اللہ تبھارا محتاج ہے اور یہ جو جمعہ کہا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثَالَكُمْ اگر تم روح کردان ہو جاؤ تو تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو فر تم جیسے نہ ہوں گے اس کی تشریفیں سن لیجئے بلکہ تم سے زیادہ اللہ رسول کے اطاعت گزار اور اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی معبد پوچھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے اس سے مراد یہ اور اس کی قوم ہے حضرت سلمان فارسی کی قوم ایرانی یہ اس زمانے کا جو ایران تھا اس کی بات کر رہا ہوں خصبِ اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ایمان سرعیہ ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہو تو اس کو بھی فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے یہ روایت تربیزی میں ہے اور صحیح روایت ہے خلاسہ کلاب یہ ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک ٹھیک نہیں چلو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا وہ قادرِ مطلق ہے وہ غنی ہے کہا کہ وہ غنی ہے تم فقیر ہو اللہ بہت بڑا غنی ہے وہ غنی الحمید بے نیاز ہے غنی ہے تعریف والا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو پورا کرنا اور ٹھیک ٹھیک چلنا اب پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہ ہم انا نسألک من کل خیر خزائنه بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنه بیدک اے میرے پیارے اللہ تیرے خزائنے میں جتنا خیر ہے تو ہم سب کے لیے مقدر فرما اور تیرے خزائنے میں جتنا شر اور برائی اور مکروح چیزیں ہیں ان سب سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما جہاں سے میں سبق دے رہا ہوں بہت زبردست ٹھنڈی ہے تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما اور انشاءاللہ ایمیجز باقی رہنے والی نیکیا جو مضمون چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ حوالے کے ساتھ آ جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرعد کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پچیس آیت نمبر چھبیس والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقه ویقطعون وَيَقْعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور جو لوگ اللہ کے عاہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد فیلاتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدیر اللہ جس کو چاہتا ہے روزی زیادہ دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تند کر دیتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور وہ دنیا کے زندگی پر خوش ہیں وَمَلْحَيَاتُ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَاعِ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نہایت حقیر پونجی ہے اس کی تشریح میں بہت آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں جب بے ایمانوں کے لئے یہ کہا کہ ان کے لئے برا گھر ہے تو ذہن میں یہ اشکال آسکتا ہے کہ دنیا میں تو انہیں ہر طرح کی آسائیسیں سہولتیں بہترین کاریں بہترین بنگلے بہترین حکومتوں کے نقشے طاقت کے ساری مہیا ہے تو براغر کہاں ہوا اس کے ازالے کے لئے الفرمایا کہ دنیاوی اسباب و رزقہ کی کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنے حکمت اور مشیط جس کو صرف وہی جانتا ہے اس کے مطابق کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم رزقہ کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ اس سے خوش ہے اور کمی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہے مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے اور مال کا نملا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے بلکہ ہر حال میں اللہ کا حکم پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہے اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے کسی کو اگر دنیا کا مال زیادہ مل رہا ہے باوجود ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یہ مقام فرحت اور مسررت نہیں کیوں کہ یہ استدراج ہے محلت ہے پتہ نہیں کب یہ محلت ختم ہو جائے اور اللہ کی پکڑ کے شکنجے میں آ جائے حدیث شریف میں آتا ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر نکالے تو دیکھے سمندر کے پانی کے مقابلے میں اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جیتنا یہ مردہ اپنے مالکوں کے نزدیک اس وقت حقیر تھا جب انہوں نے اسے پھیکا تھا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اس لیے نصیحت کی بات ذہن میں رکھئے ایسے لوگ خدا کے نزدیک لعنت زدہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی رحمتوں میں حصے دار نہیں بنائے جائیں گے انہوں نے خدا کے زمین کو گندہ کیا اس لیے وہ اسی قابل ہیں کہ آئندہ ان کو صرف گندے گھر میں جگہ ملے دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے اور کسی کو زیادہ اب جس کو زیادہ ملا وہ احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جس کو کم ملا وہ احساس کم تری میں مگر خدا کی نظر میں یہ دونوں غلط ہیں صحیح رد عمل یہ ہے کہ زیادہ ملے تو آدمی خدا کا شکر گزار بنے اور کم ملے تو وہ صبر اور قناعت کا طریقہ اختیار کرے اللہ تعالی ہمیں صابر شاکر بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین با آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم سور محمد کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھتیس آیت نمبر سیتیس انما الحیات الدنیا لعبو ولہو باقی دنیا کے زندگی تو صرف کھیل کود ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ اور اگر تم ایمال لے آوگے اور تقوی اختیار کروگے تو اللہ تمہیں تمہارے عجر دے گا اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا اِن يَسْأَلْكُمْ اُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجِ أَبْغَانَكُمْ اور اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس سے بخیلی کرنے لگو گے اور وہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے گا تشریف سن لیجئے یعنی وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے اسی لئے اس نے تم سے زکاة میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کے ایک نہایت قلیل حصے کا یعنی صرف ڈھائی فیصد کا اور وہ بھی ایک سال کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر علاوہ آزی اس کا مقصد بھی تمہارے اپنے ہی بھائیوں اپنے ہی بھائی بندوں کی مدد ہے اور خیر خواہی ہے لیکن اللہ اس مال سے اپنی حکومت کے اخراجات پورے کرتا ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اسرار کے ساتھ اور زور دے کر کرے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخلے بھی کرو گے اور اسلام کے خلاف اپنے بغض و عینات کا اظہار بھی یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عینات پیدا ہو جاتا ہو جاتا کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے حقیقی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا کے فائدے اور دنیا کے رونقے ہیں آدمی جانتا ہے کہ وہ کون سا رویہ ہے جو آخرت میں اس کو کامیاب بنانے والا ہے مگر وقت مسئلہ ہے تو اگر خیال اس کے اوپر غالب آتا ہے اور وہ بے راہ رویہ کی طرف چلا جاتا ہے حالہ کے واقعہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے حق میں بے حد مہربان ہے وہ کسی انسان سے اتنا بڑا مطالبہ نہیں کرتا جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہو جس کے نتیجے میں یہ ہو کہ اس کا بھرم کھل جائے اور اس کی چھپی ہوئی بشری کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ جائے خلاص ایک کلام یہ کہ اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے ہماری ضرورت نہیں ہے ہم سب کو اس کی ضرورت ہے اس لئے جو حکامات دیئے گئے ہیں اس کو پورا کرنا ہے جان کے بارے میں جو حکامات نماز کے بارے میں حکامات زکاة کے بارے میں حکامات صلح رحمی کے بارے میں حکامات سب کو لے کر ہمیں چلا ہے اور اسی کا نام دنیا کا پلسرات ہے میرے والے سب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ کے سارے حکموں کا پورا کرنا یہ دنیا کا پلسرات ہے یہاں آدمی پار اتر گیا تو آخرت کے پلسرات پر بھی پار اتر جاوے گا یہ مثال لے کے سمجھاتے تھے اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اعوذ بکا من کل عمل یخزینی اے میرے پیارے اللہ ہر اس کام سے تو میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے اس لیے کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے آدمی کی رسوائی ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور احقاف کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ اور یاد کرو جبکہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے فَلَمَّا حَدَرُوهُ قَالُوا أَنْسِطُوا پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو یہ جنہ ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْدِرِينَ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى كِتَابًا اُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ کہنے لگے اے ہماری قوم ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو سچے دین کی اور راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ اے ہماری قوم اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں علمناک عذاب سے پناہ دے گا وَمَلْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمْعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِي وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِي اولیاء اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہا نہ مانے گا پس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے اولائی کا فی ضلال مبین یہ لوگ کھلے گمراہی میں ہیں اس کے تفصیل تشریف انشاءاللہ ریاض تفصیل میں دیکھ لیجئے گا یہ جنتوں کی اسلام لانے کا قصہ ہے صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکہ مکرمہ کے قریب نخلہ بادی میں پیش آیا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جنوں کو تجسس تھا کہ آسمان پر ہم پر بہت زیادہ سختی کر دی گئی ہے اور اب ہمارا وہاں جانا تقریباً ناممکن بنا دیا گیا ہے کہ بہت ہی اہم واقعہ رونوما ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے چنانچہ مشرق اور مغرب کے مختلف اطراف میں جنوں کی ٹولیہ واقعہ کا سراغ لگانے کے لئے فیل گئی انہیں میں سے ایک ٹولیہ نے یہ قرآن سنا اور یہ بات سمجھ لی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعصد کا یہ واقعہ ہی ہم پر آسمان کی بندش کا سبب ہے اور جنوں کی یہ ٹولیہ آپ پر ایمان لے آئی اور جا کر اپنی قوم کو بھی بتایا صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی بعض باتوں کا تذکرہ ہے بعض دیگر روایت سے معلم ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناتو کی دعوت پر ان کے یہاں بھی تشریف لے گئے اور انہیں جا کر اللہ کا پیغام سنایا اور متعدد مرتبہ جناتو کا وفد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا فتو الباری تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھ لیا جائے اور ایک اہم نسیہ درست کرتا ہوں اللہ کے دعی کی بات کو رد کرنا گویا خدا کے منصوبہ کو رد کرنا ہے مگر انسان کی لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ خدا کے منصوبہ کو رد کر سکے اس لئے ایسے کوشش کرنے والے کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ خود عرد ہو کر رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انسانو اور جناتو کے ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور قاف کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر چھتیس آیت نمبر سیتیس وَكَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْدٍ هُمْ أَشَدُّ مِّنْهُمْ بَطُشَا هُمْ أَشَدُّ مِّنْهُمْ بَطُشَا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصُ ان سے پہلے بھی ہم بہت سے امتوں کو حلاق کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں بہت زیادہ تھی وہ شہروں میں دھونتے ہی رہ گئے کہ ہے کوئی بھاگنے کا ٹھکانا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ اَوْ اَلْقَ السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اس میں ہر صحابی دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کال لگا ہے مختصر تشریر سن لیجئے یعنی ان سے بہت زیادہ قوت اور طاقت اور اسواب و تعداد والے لوگوں کو اسی جرم پر ہم تحب آلہ کر چکے ہیں جنہوں نے شہروں میں اپنی یادگاریں چھوڑی ہیں زمین میں خوب فساد کیا کرتے تھے لمبے لمبے سفر کرتے تھے ہمارے عذاب کو دیکھ کر بچنی کی جگہ تلاش کرنے لگے مگر یہ کوشش بالکل بے سود تھی خدا کی قضاء اور قدر اور اس کی پکڑ دھکڑ سے کون بچ سکتا تھا پس تم بھی یاد رکھو کہ جس وقت میرا عذاب آ گیا بغلے جھاگتے رہ جاؤ گے اور بھوسی کی طرح اڑا دیے جاؤ گے ہر عقل من کے لیے اس میں کافی عبرت ہے اگر کوئی ایسا بھی ہو جو سمجھداری کے ساتھ کان لگائے وہ بھی اس میں بہت کچھ پا سکتا ہے یعنی دل کو حاضر کر کے کانو سے سنے یہ آج کے جتنے چودری ہیں یہ بھی اگر اللہ کے حکامات کو پورا کریں گے تو تو یہ جمیں گے اور اگر اللہ کے حکامات کو توڑا تو اللہ ان کو بھی بھوسی کی طرح اڑا دے گا قوبے اُفرتی ہیں اور عروش کو پہنچ جاتی ہیں مگر جب وہ اپنے بدعمالی کے نتیجے میں خدا کی صد میں آتی ہے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ زمین میں کہیں کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ بھاگ کر پناہ لے سکے تاریخ کے ان واقعات میں زبردست نصیحت ہے مگر نصیحت وہ شخص سے لے گا جس کے اندر یا تو سوچنی کے صلاحیت زندہ ہو کہ وہ خود واقعات کے خاموش پیغام کو اخذ کر سکے یا اس کے اندر سننی کے صلاحیت زندہ ہو کہ جب اس کو بتایا جائے تو وہ اس کے اندروں تک بلا روکٹو پہنچ سکے یعنی جتنے بھی چودری دنیا میں ہیں وہ یہ نفس سمجھیں کہ ہماری یہ حالت چلتی نہیں ہے کہ نہ بہت قوموں کو اللہ حلاق کر چکا ہے قوموں کو اُبھارا بھی ہے عروش پر بھی پہنچایا ہے اور پھر اللہ نے ان کو زمین پر پچھاڑا بھی ہے مہرحال میں قادر مطلق ہے یہ آیتیں پڑھ کر اور یہ حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیتیں جب پڑھتے تھے ایک دعا پڑھا کرتے تھے وہ دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں پڑھ لیجئے وقت پر انشاءاللہ باقی رہنے والی نیکی وہ اس کا امیجز آ جائے گا پڑھئے اللہم نجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعدک یا بار یا رحیم اے میرے پیارے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے کر جو تیری سزاؤں کے ڈرہ ویسے ڈرتے ہیں اور تیری نعمتوں کی امید لگائے ہوا ہیں اے بہت زیادہ احسان کرنے والے اور اے بہت زیادہ رحم کرنے والے حضرت قطادہ انعاتو کو سن کر یہ دعا مانگا کرتے تھے اسے پڑھ لیجئے یاد کر لیجئے اس میں جو جملہ ہے یا بار یا رحیم یا بار یا رحیم اس کے پڑھنے کے بعد بھی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پوری امت کے لیے یہ دعا قبول فرما آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر قمر کی آخری آیتیں پڑھ رہا ہوں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِمْ بِالْبَصَر اور ہمارا حکم صرف ایک دفعہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے جیسے آخر کا جھپکنا وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْمٍ مُدَّكِر ہم نے تم جیسے بہتر بہت لوگوں کو حلاق کر دیا ہے پس کوئی ہے نصیحت لینے والا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر جو کچھ انہوں نے عمال کیا ہے سب نامہ عمال میں لکھے ہوئے ہیں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرِ یقِنًا ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہیں فِي مَقَادِ صُدِقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرِ قدرت والے بادشاہ کے پاس راستی اور عزت کی بیٹھک میں اللہ جلل جلالو عمّا نوالو مالک اور قادر کا قرب جنت یوں کو نصیب ہوگا جو تمام چیزوں کا خالق ہے سب کے انداز مقرر کرنے والا ہے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وہ ان پرہزگار اللہ ترس لوگوں کی ایک ایک خواہش پوری کرے گا ایک ایک چاہت عطا فرمائے گا مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عدل و انصاف کرنے والے نیک کردار لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر رحمان کی دائیں جانب ہوں گے اللہ کے دونوں ہاتھ دہنے ہی ہیں یہ عدل لوگ وہ ہیں جو اپنے احکام میں اپنے اہل و عیال میں اور جو چیز ان کے قبضے میں ہو اس میں الہامی فرمان کے خلاف نہیں کرتے بلکہ عدل و انصاف سے ہی کام لیتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم اور نسائی میں بھی موجود ہے اور اہم نصیت کر رہا ہوں موجودہ دنیا امتحان کے دنیا ہے یہاں ہر ایک کو پوری آزادی حاصل ہے اس لئے موجودہ دنیا میں یہ ممکن ہے کہ آدمی مقعد کذب یعنی جھوٹی نشست پر بیٹھ کر نمائی ہو سکے وہ جھوٹ کی زمین پر عزت اور مرتبہ کا مقام حاصل کر لے مگر آخرت میں کسی کے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا آخرت میں عزت اور کامیاں بھی صرف وہ لوگوں کو ملے گی جو مقعد صدق سچی نشست پر بیٹھنے والے ہوں جنہوں نے فی الواقع اپنے آپ کو سچ کی زمین پر کھڑا کیا ہو آخرت میں خدا کی قدرت کامل کا ظہور اس بات کی زمانت بن جائے گا کہ وہاں مقعد صدق کے سوا کسی اور مقعد پر بیٹھنا کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا دنیا کے اندر جھوٹی باتیں فیلہ کر بھی آدمی عزت حاصل کر سکتا ہے جھوٹی زمین پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو بھی عقب بنا سکتا ہے آج کل دکانیں آج کل مارکٹ پر بہت دکانیں لگی ہوئی ہیں سو فیصد جھوٹ سو فیصد دھوکہ سو فیصد غبان اور بہت عزت مل رہی ہے یہ خدا کی عذاب کا یادوی شکار ہو چکا ہے اس لئے جھوٹی زمین پر مت بیٹھئے سچے زمین پر بیٹھئے یہ ذہن میں رکھنا اب پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اسعالوکہ من فضلکہ ورحمتک فینہو لا یملکہا باقی رہنے والی نیکیہ جو مضمون چل رہے اس میں انشاءاللہ یہ دعا جائے گی اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے اور سچے زمین پر کھڑا رہنے والا اللہ ہم سب کو بنائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور الرعد کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سولہ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے کہ آسمان و اور زمین کا رب کون ہے قُلْ اللَّهِ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے قُلْ اَفَتَّخَدْتُمْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ لَا يَمْلِقُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفَعًا وَلَا بَرَّا کہیے کہ کیا پھر بھی تم نے اس کے سوا ایسے مددگار بنا رکھے ہیں جو خود اپنے ذات کے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَا وَالْبَصِيرِ کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں اَمْحَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالْنُّورِ یا کیا اندھیرہ اور اجالہ دونوں برابر ہو جائیں گے اَمْ جَعْلُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ اَخَلَقُكَ خَلْفِهِ فَتَشَابَا الْقَلْقُ عَلَيْهِمُ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شرک ٹھرائے ہیں انہوں نے بھی پیدا کیا جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا پھر پیدائش ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئی قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست پھر سے ترجمہ پڑھ لیتا ہوں اس کا کہہ دیجئے کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہے اکیلا زبردست اب اس کی مختصر تشریف سن لیجئے یعنی جس طرح اندھا اور بینہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح مواہد اور بے ایمان مومن اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ مواہد کا دل مومن حقیقے کا دل توہید کی بصیرت سے معمور ہے جبکہ بے ایمان اس سے محروم ہیں مومن کامل کی آنکھیں ہیں وہ توہید کا نور دیکھتا ہے اور بے ایمان کو یہ نور توہید نظر نہیں آتا اس لیے وہ اندھا ہے اسی طرح جس طرح اندھیریاں اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی اسی طرح پر ایک اللہ کا پجاری ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کو پکارنے والا ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جس کا دل نورانیت سے بھرا ہوا ہے اور ایک بھی ایمان جو جہالت اور توہمات کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے برابر نہیں ہو سکتے یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے یہ عام دعوت ہے خدا کا مطالبہ انسان سے یہ ہے کہ وہ اس کے آگے جھک جائے یہی جھکنا تمام کائنات کا دین ہے اس دنیا کی ہر چیز خدا کے حکم کے آگے کامل طور پر جھکی ہوئی ہے وسیع کائنات کا مطالبہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات ایک ہی آفاقی قانون میں بندی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا خالق اور مالک ایک ہے اللہ ایک ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اسے ایک اللہ کی بڑائی کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں خلاس کلام یہ ہے اب پہل لیجے میرے ساتھ لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالی ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ